آپ دیکھیں جو چالیس فیصد کوٹا تھا کراچی اہدرباد سکر کا تصمی نواب شاہ اور میر بوخہ شاہد ہیں کہ ان پچاس سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے مولی صافی ادراب سندھ کے شہری علاقوں کے جالی دومی سائل بنوا کر تقریباً اسی فیصد نوکریاں ان پچاس سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے ایمکی ایم کے کارکون نے ایمکی ایم کی پولیسی نے ایمکی ایم کے طریقے کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افضائی نہیں کیا ہے کہ دہی کورٹا جاؤ جو سکسی پر سڑتا ہم نے کبھی کسی کچھ سے جانی دو مثال نہیں بنوایا نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے جالی دومی سائل امام نے ابھی بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے اور یہ فیصلہ اور انصاف سپریم پورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل ایک سو چالیسے کا جو پورے پاکستان میں لاغو ہے جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے یہ اٹھارویں تربیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی وہ اکیمولیشن آف پاور ہوئی ہے اور اس نے جاگردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فرام کی ہے پیلکورٹر سسٹم اسی جاگردارانہ نظام کو بچانے کیلئے لگایا گیا تھا جن سندھ کے دیادوں میں آپ سکول نہیں کھول رہے تھے پرائمری سکول موجود نہیں تھے اگر یہ پچاس سال کی دیادتی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دیادتی ہوئی ہے ایک کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ میڈیکل کالیج میں پڑھ رہا ہوتا تو تمہیں تسلی ہوئی کچھ کسان کا بیٹا ہاری کا بیٹا ڈپی کمیشنر بن گیا ہوتا انجینئر بن گیا ہوتا تو لہتا ہمیں کہ ہماری قربانی کا کوئی نہ کوئی فائدہ کسی نہ کسی کو پہنچا ہے اس پچاس سال جو ہم پہ ظلم کیا گیا وہ ظلم بن کر آج جا کردانہ نظام سب سے بد شکل اور سب سے بدترین شکل میں سندھ میں موجود ہے آج موضی صاحبی ازراک پاکستان تعلیم کے اندر آخری پوزیشن کے لیے نائجیریا سے مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان میں سندھ سب سے آخری نمبر پر جتنا آج افریقہ کے ملکوں سے پاکستان کا مقابلہ ہے اس سے کہیں زیادہ آج فیڈل گورنمنٹ کیپٹل ٹیریٹری پنجاب اور کی پی کے سے کہیں زیادہ شرائع خاندے کی شرمناک حضرتکہ میں دو سندھیں کیا دیا اس پچاس سال کے پوٹینیاں کو آم سندھی کو بھی محلومی کے علاوہ مجبوری کے علاوہ غلامی کے علاوہ کیونکہ آپ نے اپنے غلام کو طاقت پر کیا اس نظام میں تو آپ سب کو شکریہ اور میں فاروقائش سے کہوں گا کہ اس کے حوالے سے آہ 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 آپ کو نوید بھی سنائیں اور ڈیٹیل بھی بتائیں آپ دیکھیں جو چالیس فیصد کوٹا تھا کراچی اہدر آباد سکر کا تھا اس میں نواب شاہ اور میر بوخہ شامل نہیں تھے کہ ان پچاس سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے موضی صافیح ادرا سندھ کے شہری علاقوں کے جالی دومی سائل بنوا کر تقریباً اسی فیصد نوکریاں ان پچاس سالوں میں ہڑپ بھی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے ایمکیم کے کارکن نے ایمکیم کی پولیسی نے ایمکیم کے طریقے کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افضائی نہیں کیا ہے کہ دہی کوٹا جہاں جو سکسی پر سندھ تھا ہم نے کبھی کسی کچھ سے جالی دومی سائل نہیں بنوایا نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے جالی دومی سائل امام نے ابھی بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم پورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل ایک سو چالیسے کا جو پورے پاکستان میں لاغو ہے جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے یہ اٹھارویں تربیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی وہ اکیمولیشن آف پاور ہوئی ہے اور اس نے جاگردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فرام کی ہے پیلکورٹر سسٹم اسی جاگردارانہ نظام کو بچانے کیلئے لگایا گیا تھا جن سندھ کے دیادوں میں آپ سکول نہیں کھول رہے تھے پرائیمری سکول موجود نہیں تھے وہ کسان کے بچے اگر یہ پچاس سال کی دیادتی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دیادتی ہوئی ہے کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ میڈیکل کالیج میں پڑھ رہا ہوتا تو تمہیں تسلی ہو کچھ کسان کا بیٹا ہاری کا بیٹا ڈپی کمیشنر بن گیا ہوتا انجینئر بن گیا ہوتا تو لہتا ہمیں کہ ہماری قربانی کا کوئی نہ کوئی فائدہ کسی نہ کسی کو پہنچا ہے اس پچاس سال جو ہم پہ ظلم کیا گیا وہ ظلم بن کر آج جا کردانہ نظام سب سے بد شکل اور سب سے بدترین شکل میں سندھ میں موجود ہے آج موجود صاحبی ازراک پاکستان تعلیم کے اندر آخری پوزیشن کے لیے نیجریہ سے مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان میں سدھ سب سے آخری نمبر پر ہے جتنا آج افریقہ کے ملکوں سے پاکستان کا مقابلہ ہے اس سے کہیں زیادہ آج فیڈل گورنمنٹ کیپٹل ٹیریٹری پنجاب اور کے پی کے سے کہیں زیادہ شرائع خاندگی شرمناک حضرتکہ میں دو سندھیں کیا دیا اس پچاس سال کے پوٹے نیا کو عام سندھی کو بھی محلومی کے علاوہ مجبوری کے علاوہ غلامی کے علاوہ کیونکہ آپ نے اپنے غلام کو طاقت پر کیا اس نظام میں تو آپ سب کو شکریہ اور میں فاروبائیش سے کہوں گا کہ اس کے حوالے سے قوم کو نوید بھی سنائیں اور ڈیٹیل بھی بتائیں موزید صاحبی حضرات خالد مقبول بھائی نے سندھ میں پچاس سالوں سے رائج کوٹا سسٹم اور اس کے نتیجے میں سندھ کی دو بڑی ایکائیوں کے درمیان جو خلیج قائم ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی پولرائزیشن کی اس نے شکل اختیار کر لی کہ جس سے سندھ کی ترقی جو کہ سب سے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ سوبہ ہو سکتا تھا سندھ سوبے کو وہ حدف اس منزل تک پہنچنے سے سوبہ سندھ کو روکا گیا ہے اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے اور اس کے متاسبانہ غیر منصفانہ جو مقاصد حاصل کیے گئے اس کا جو مقصد تھا کہ کسی طرح کراچی ہیدراباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں کراچی ہیدراباد اور سکھر کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جائیں اور اپنی مرضی سے اس کا جس طرح استعمال ہوا کہ چلے بھائی اگر ساڑھ فیصد ہمارے دہی سندھے بھائیوں کے لیے ہے تو چالیس فیصد تو کراچی ہیدراباد اور سکھر کا کوٹا تھا تو وہ تو کراچی ہیدراباد اور سکھر کے نوجوانوں کو اور یہاں کے طالب علموں کو سرکاری پیشہ ورانہ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے تھے اور سرکاری ملازمتوں میں جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور خالد بھائی نے کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ نوکریاں ہمارے اربن کوٹے کے کراچی ہدراباد سکھر کی بھی کراچی ہدراباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں کو نہیں ملی داخلے یا نوکریاں تو یہ ظلم جہاں براہ راست سندھ کے شہری علاقوں کے طالب علموں اور نوجوانوں کے ساتھ ہوا وہیں اس کوٹا سسٹم کا کوئی فائدہ سندھ کے دہی علاقوں کے خالد بھائی نے کہا کسانوں زمیداروں چھوٹے زمیداروں ان کے بچوں کو کہاں ہوا ان طالب علموں کو کہاں ہوا انہیں تعلیم کی وہ سہولتیں کہاں ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایم کیم پر بھی یہ الزام تھا کہ ای پی ایم ایسو کے قیام سے لگر آج تک جو ہماری بھی چالیس پینتالیس سالہ سیاسی تاریخ ہے تو آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کوٹا سسٹم کے غیر منصبانہ جابرانہ اور متاسبانہ جو یہ نظام ہے اس کے خلاف اپنی سیاست کے سبر کا آغاز کیا آپ لوگ انتخابات جیتتے ہیں کبھی حکومت میں آتے ہیں کبھی اپوزیشن میں لیکن پچاس سالوں میں آپ اربن سندھ کا منڈیٹ لینے اور رکھنے کے باوجود اس کوٹا سسٹم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اس کے ناجائز اور غلط استعمال کو آپ بے نقاب نہیں کر سکے سیاسی طور پر تو کرتے ہیں بیانات تو دیتے ہیں لیکن آپ نہ اسے ختم کرا سکے نہ اس کے ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی اور متاسبانہ غیر متاسبانہ استعمال کو ختم نہیں کرا سکے آج خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں یہ تیسری کامیابی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے گزشتہ کل تیس جون جب مالی مالیاتی سال وفاقی حکومت اور صوبہ حکومت کا ختم ہوتا ہے اور حکومتی اداروں کا بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے ایک آڈٹ کے لیے اور ایک اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں اس مالی مالیاتی سال کے اختدام پر اللہ کے فصل و گرم سے ہم نے اتنا صدی باب ضرور کر دیا ایک عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے ایک عدالتی مقدمے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے سندھ ہائی کورٹ میں اگست دوہزار تیس میں مقدمہ ہم نے دائر کیا اور کل جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں کے متاسبانہ غیر ملصفانہ جابرانہ جو اس کا ناجائز استعمال تھا اس کو ایکسپوز کیا اور وہ رہنمہ اصول سندھ ہائی کورٹ نے وضا کر دی کہ یہ چون ہزار نوکریاں جو واکن انٹریوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو اپنے سالے سالیوں کو اپنے بانجے بھتیجوں کو تقسیم ہو رہی تھی اور باقی بیجی جاری تھی یہ ساری چپون ہزار نوکریاں جو کہ سندھ کے نوجوانوں اور پھر ان میں ایک بڑا کھوٹا یا بڑا حصہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میرٹ کے ایک اور ختل کو روکا ہے پاکستان کے سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں طالب علموں کے مستقبل کو جس طرح تاریخ کیا جا رہا تھا مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ہم نے لگام لگا دی ہے اس پر ہم نے بریک لگا دیا ہے اور ہم سندھ ہائی کوٹ کے مجھکور ہیں عدالتی نظام سے یہ فیصلہ دوسرا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے تین چار کامیابیاں ہوئی ہیں میں اس کی تفصیل بھی مختصرا بتاؤں گا کہ پہلی کامیابی آبادی میں پہلی مرتبہ کراچی سندھ کا سنتیز قیصد ہو گیا ورنہ پچاس سالوں سے تین قیصد تھا قبائلی علاقے ہوں گلگت بلتستان بلتستان پنجاب کے پی کے اندرون سندھ ہر جگہ سے روزگار اور معاشی استقام کے لئے لوگ کراچی میں آتے تھے آتے ہیں لیکن یہاں کی آبادی میں اضافہ مگرانی کر کے پہلی مردبہ لا پتہ آبادی کو ریکوور کروا یہ پہلا کارنامہ تھا خالد مکل صدیقی بھائی کی سربراہی قیادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرجر جو ہوا تھا ایم پیم کے تمام بکھرے میں لوگوں کا گیارہ جنوری دوہزار تیس یہ اس کے بعد پہلی کامیابی وہ ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ آٹیکل ایک سو چالیس اے کا مقدمہ جو ہم سب نے مل کر دائر کیا تھا کہ یہ اختیارات اور وسائل شہری حکومت مقامی حکومت اور بندیات اداروں کو جانے چاہئے اور یہ صرف کراچی رہدر آباد کے لیے نہیں پنجاب کے شہروں اور شہروں کے لیے کے پی کے اندرون سندھ اور پورے سندھ کے شہروں اور زلوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے کیا اور ان کو اختیارات دینے کا حکوم آ گیا یہ سپریم کورٹ گزار احمد شیخ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا وہ دوسری بڑی کامیابی اور پھر تیسری بڑی کامیابی الحمدللہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس ہم نے اپنی چینی ہوئی سیٹوں کو عوام کی تائید اور حمایت سے واپس لیا یہ تیسری بڑی کامیابی اور یہ تیس جون دو ہزار چوبیس جو کل ہوا یہ ہماری چوتھی بڑی کامیابی ہے یہ نوجوانوں میں طالب علموں میں میری بہنوں بھائیوں بیٹے اور بیٹیوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو ایک تشویش تھی کہ ایم کیو ایم شاید کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ ناجائز غیر آئینی استعمال جس میں ہمارا چالیس فیصد کا کوٹا بھی ہمیں نہیں ملتا ہم نے یہ انشور کیا ہے اور اس عدالتی فیصلے کے بار حکومت سندھ کے پابند کیا گیا کہ سندھ پرمنٹ ریزیڈنٹ سرٹیفیکٹ رولز انیس سو اکھتر کے دہت وہ پی آر سی کے مطابق اور وہ پی آر سی کا بننا بھی ایک خاص قائدے اور ذاتے کے مطابق ہے کہ بھئی تمہارا باپ بھی جس شہر کا تھا تو اگر باپ وہ تمہارا جس شہر اور ذلے کا ہے تو تمہارا حق پی آر سی پر پہلے ہے کسی کا باپ کراچی میں نہیں رہتا تھا کئی اور رہتا ہے پنجاب میں بلوچستان میں کے پی گے میں یا اندرون سندھ میں تو اس کا کراچی کے پی آر سی اور دومیسائل پر پہلا آپ نہیں ہیں یہ قوائد اور ضوابط میں جو سندھ پرمنٹ ریزیڈنٹ سیٹیفیکٹ رولز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے سیونٹی فور اس میں لکھا ہوا ہے پھر سیونٹی ون میں یہ پہلی بار کوٹا سسٹم یا یا خان کی زمانے میں آیا تھا اگر اس کی سپیرٹ اچھی تھی تو اس کا استعمال ناجائز تھا اس کے دورانی کو مقرر کیا جانا تھا اب بھی ضرور اس بات کی ہے کہ اگر یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کا منصفہ استعمال ہونا چاہیے ہم نے اسی کو انچور کیا ہے ورنہ ایک وقت آنا چاہیے کہ یہ سارا نظام میرٹ پر قائم ہونا چاہیے تاکہ میرٹ کا قتل نہ ہو پاکستان کی مستقبل کو تاریخ نہ کیا جائے نہ کوئی ووکن انٹرویوز ہوگا پی آر سی کا خیال کیا جائے گا اشتہارات نمائع اور بڑے اخباروں میں دیا جائے گا اور ایک کمیٹی قائم ہوگی صوبہ اسمبلی کے یہ ہماری نگرانی ہم سرپرستی نہیں کہہ رہے ہم اس میں کوئی پیٹرنیج یا کسی قسم کا میریٹ سیٹ کے کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کہہ لیکن کم از کم ہمارے جو بھی کوٹا ہمارا ہے جو ہمارا حق ہے ہمارا حصہ ہے اس پر ہمارے بچوں کو میریٹ بات ان کے حصے میں ان کے کوٹے میں ملنی چاہیے میں ایک شیر پڑھ کے ختم کر دو بات کہ نگواو نوکی نیم کش دل ریزہ ریزہ لٹا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنہ داغ دار جرا دیا سفید دشمنہ کو خبر کرو میرے دوستوں کو نوید ہو وہ جو رکھتے تھے خرض جان پر وہ حصہ بات چگا دیا مہد صاحب حضر فاروبہ نے جس نگرانی یہ بات کی ہے میں آپ کے کامروں پہ در یہ صدق شہری علاقوں کے ایک ایک فرض سے کہتا ہوں نگرانی کیجئے ہم آپ پہ ساتھ ہیں ہم بھی نگرانی میں ہوں گے اور جناب حالی میں حکومت وقت سے ریاست سے عدالت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں جب کوئی کوٹہ پنجاب میں نہیں ہے دیئی اور شہری کا شمالی اور جنوبی کا اس کے باوجود جنوبی سیکرٹیریٹ پنجاب میں بنایا جا رہا ہے جب یہ تخصیص اور تفریق اگر کے پی کے میں نہیں ہے پھر بھی آج کے پی کے وزید آلہ نے جنوبی کے پی کے لیے ایک سیکرٹیریٹ کے قیام کا اعلان کیا ہے ہمارا تو ایک کوٹہ ہے اس کی نگیبانی کے لیے اس کی چوکیداری کے لیے اس کے پیرے کے لیے ہمیں سندھ کے اندر جنوبی سندھ کا سیکرٹیریٹ بنانے کی بلکہ شہری سندھ کا سیکرٹیریٹ بنانے کا حکم عدالت صادق کریں اس کے ساتھ ایک معاجروں کی معاشی اور تعلیمی قتل عام کو جو آئین نے تعفز دیا ہے ہماری بربادی کا جو نسخہ آئین نے دیا ہوا آئین نے تعفز دیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک علاقوں کے دانی شہروں سے وکیلوں سے اور عام لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تحرید کوٹا سسٹم کے خلاف بنائی گئی تھی ایم کیا کر رہی ہے جناب عالی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کل سے اس صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیں لیکن اس وقت تک نہیں جب تک میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پر نہ ہی ہوں گے یہ میرٹ صرف دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا سندھ کے اندر میرٹ کاغذ پر لکھے نمبر ہے جو اپنی مردی سے لکھے جاتے ہے تو آپ دیکھیں یہ صرف معجروں کا مقدمہ نہیں جن کی آبادی 50 ورسن سے بھی زیادہ ہے ایک وقت میں کراچی اور سندھ کے شہروں میں ماجروں کی آبادی 80 فیصد تک بھی انفلکس ہے روزگار کے لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کراچی سب کا شہر ہے مائی باپ ہے پنجاب سے لوگ آتے ہیں کے پی سندھ سے آتے ہیں لیکن پھر اگر اسسسٹنٹ کمیشنر کراچی میں ہے تو اگر 30 سندھی بولنے والے ہیں تو پھر نہ اردو بولنے والے نہ پنجاب بولنے والے نہ سرائی نہ ازار وال نہ کشمیری نہ گلگی بلدی نہ سندھی نہ میمن نہ گزراتی تو پھر یہ سوال تو کراچی کے سارے پاکستانی جو ہر علاقے سے کراچی میں بستے ہیں جو ہر زبان بولنے والے پاکستانی ہیں تو پھر پاکستانی کو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے سندھ کی متاثر جو جابروں وڈیروں کی حکومت ہے کہ پھر آپ اس صوبے کو اگر یقرانی بنانا چاہتے ہیں ایک زبان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو کراچی عدرباد سکھر میں بسنے والے دیگر زبان بولنے والے وہ کہا پر جائیں گے وہ اپنا ہاتھ کہا سے مانگیں گے یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے حق پر بھی وہ ڈاگہ مانیں گے تو اس اجازت اب ہم نہیں دیں گے اور انشاءاللہ قانون انصاف اور عدالت بھی نہیں دیں گے محمد صاحب ازراد آج موقع ہے کہ میں قوم کے بیٹے سینیٹر ڈاکٹر فورو مسیم کو بھی خراج تحسین کی بھی عدال نہیں دیں گے ہمارا عصہ ہے ہمارا پارٹ ہے اس پارٹی کا سینیٹر رہے وزیر رہے ہم سلام پریش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے قانون کی جنگ لڑ کر اپنی قوم کو حق دلایا ہے اور پاکستان شہر علاقوں میں پورا پاکستان بچتا ہے اور اردو بولنے مہاجر بچتے ہیں گجراتی میمنی یہ سب لا وارث ہیں باقی پر ہم تو مطالبہ نہیں کرتے کہ صوبہ سندھ کا نام سندھی صوبہ رکھو دل تو کرتا تک آج 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 پہلے تک سندھ ہائی کوٹ کا نام بھی سندھی ہائی کوٹ رکھو اس فیصلے کے بعد اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کل ہمیں موقع ملے آپ سے بولیں کہ سندھ سیکرٹیریٹ کو سندھ سیکرٹیریٹ ہی کہنے دیجئے سندھی سیکرٹیریٹ نہیں کہنے آپ سب کی آمد شکریہ بہت اچھی بات ہی میں نے اس یہ ہی بتایا ہے سنی سوار چاہتے ہیں یہ دوسرا سوار بڑا ہاں میں آپ کو پہلے بتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سپریم سپریم کورٹ ہائی کورٹ تمام عدالت نظام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کی نگرانی کا آپ بھی کوئی قانون ہی نظام بنائیں ہم سیاسی طور بنائیں اور جہاں تب کہا پرانے نام پر لوٹ نہ جائے اس کی بڑی کوشش کر لیے ہم پاکستان کی محبت مکارے جاتے ہیں پاکستان ساری بڑی سیاسی جماعت لسانی سیاسی جماعت ہم منافق نہیں تھے اپنی قوم کو جمع کر کہ اور تاثب یہ نہیں یہ قرآن بھی کہتا ہے تاثب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم پر ظلم اگر ہو رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہا تاثب یہ ہے کہ ظلم کرنے والی اپنی قوم ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑ جائے راتا کہ جنا کی زبان یہ انتظامی طور پر تقسیم نہیں تھی زبان کی بنیاد تو تقسیم تقسیم یہ لسانی تقسیم تقسیم سندھ کے اندر پھوٹے کی یہ انتظامی نہیں تھی اس لئے کہا گیا آزاد کرا دیا ہم کو باقی تمام لوگوں کو بھی جو سندھ میں رہتے سندھ آپ کو بدلنا پڑے گا پاکستان کی آئین کی ہوتے پاکستان کی قانون کی ہوتے پاکستان کی اسم کی جمعی 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 ہو جائے تو بہت بہت ہے ان سے بھی یہ درخواست کی جنا کہ یہ مزید آپ کے حق میں پچاس سال تک جو کچھ ہوتا رہا ہے مزید نہیں ہوگا ہم نے تو سندھ کی کو تقسیم سے بچانے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے دی ہے اب کسی اور کی بہت 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 بہت